اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو موٹیوں کا سوداگر حضرت حسن بسری رحمت اللہ کی کہانی کا دوسرا پار لے کر ہم حضرت خدمت ہے اس کے بعد کیا ہوا جب عورتیں تواب کر کے باہر کھیمے سے چلیں گئی ان سب کے بعد بادشاہ خود کھیمہ کے اندر آیا اور قبر کے پاس کھڑا ہو کر کہنے لگا بیٹا تو مجھے بہت پیارا تھا مگر افسوس کہ تو مر گیا اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ جس نے تیری جان لی ہے وہ ان بڑے بڑے راہبوں اور پادریوں کا کہا مان کر تیری جان واپس کر دے گا تو یہ بڑے بڑے عیسائی راہب اس کام کے لیے تیرے پاس حاضر ہیں مگر میں جانتا ہوں کہ ان کے کہنے سے کچھ نہ ہوگا اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ عقل مندوں اور طبیبوں کی تدبیر کرنے سے تیری جان خدا تجھے بخش دے گا تو یہ بہت بڑی جماعت طبیبوں اور بڑے بڑے عقل مندوں کی تیرے قبر کے پاس کھڑی ہے اور تیری رہائی کی تدبیریں کرنے کو موجود ہے مگر میں جانتا ہوں کہ تجھے ایسے زبردست نے مارا ہے کہ اس کے سامنے کسی کی تدبیر نہیں چل دی اے فرزند اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ جس نے تیری جان نکالی ہے وہ کسی بڑی فوج سے ڈر کر تجھے چھوڑ دے گا تو یہ قصیر فوج اور فوج کے افسر تجھے کیج سے چھڑانے کو تیری قبر کے پاس موجود ہے لیکن جس نے تجھے قید کیا ہے وہ ایسا زبردست خدا ہے کہ کوئی فوج اس کے سامنے کوئی ہستی نہیں رکھتی اے فرزند اگر یہ مجھے معلوم ہو جائے کہ جس نے تجھے مارا ہے وہ حسین اور خوبصورت عورتوں کا طالب ہے اور حسین عورتیں لے کر تجھے چھوڑ دے گا تو یہ خوبصورت عورتوں کی جماعت حاضر ہے مگر میں جانتا ہوں کہ نہ وہ حسین عورتوں کا طالب ہے نہ مال و جواہر کا خواستگار ہے اور اب وہ تجھے کسی طرح نہ چھوڑے گا اس لئے اب میں تجھ سے پھر ایک سال کے لئے رخصت ہوتا ہوں یہ کہہ کر بادشاہ کھیمے سے باہر نکل آیا اور سب لوگ قبر کے پاس سے رخصت ہوئے حضرت حسن بسری نے یہ واقع دیکھا تو دل پر ایسا اثر پڑا کہ دنیا سے طبیعت یقلقت ہٹ گئی اور آپ نے آئندہ دنیا کے جواہرات بیچنے چھوڑ کر آخرت کے جواہرات خریدنے شروع کر دے اور دنیا کے جملہ کاروبار سے الگ ہو کر اس فکر میں پڑ گئی کہ آخرت کا زاجرہ میہ کریں اور بسرے میں آ کر قسم کھائی کہ اب اس دنیا میں سنگا نہیں اور پھر عبادت و مجہدہ میں کچھ اس طرح مشغول ہو گئے کہ اس زمانے میں کوئی ویسا نہ تھا اور ستر برس تک تادم زیست بے وضو کبھی نہ رہے پیارے دوستو یہ کہانی موتیوں کا سوداگر جناب حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ کے متعلق ہے جب بھی ذہین اور تقویٰ غار لوگ کوئی بات سنتے ہیں تو وہ اس کو پکڑ لیتے ہیں جیسے کوئی چیز جبڑوں سے پکڑی جاتی ہے اور اگر جبڑے ٹوٹ بھی جائے لیکن اس چیز کو نہیں چھوڑتے ہیں جس چیز کو پکڑنے کا ارادہ کرتے ہیں